مصلہ علیکم 즐ہوکم جرس ٹوڈے بھی اللہ ہماری ایسے 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 سیی باس اور آج ہم ایسے ایسے سی باس کا پیپر وان اور اس کے اندر جتنے بھی آوٹلائن ہیں اور ترفیق کو سٹڈی کریں گے اس سے پہلے ہم نے انٹرنیشن ریلیکشن کیا کوششن ویدھ آنسل کئے تھے تو ٹو 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 ٹک اور آج ہم پیپر ون ڈسکس کریں گے اور اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے پارٹ کو جس میں انٹروڈکشن ہے یعنی دیفینیشن اینڈ سکوپ آف انٹرنیشنل ریلیشن ڈا نیشن سٹیٹ سیسٹم این ایولیشن آف انٹرنیشن سوسائیٹی تو ان تین ٹاپیز کو آج ہم کور کریں گے اس ویڈیو میں اور سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ what is انٹرنیشنل ریلیشن انٹرنیشنل ریلیشن is a broad field that explores how countries international organizations and non-state actors such as multi-national corporations and NGOs interact on the global stage so these interactions can be in the form of diplomacy, military conflicts, trade agreements, environmental agreements or cultural exchange so study of international relations is a multi-disciplinary involving elements of the political science, history, law, economic and sociology. بل اقوامی جو تعلقات ہوتے ہیں یہ ایک وسیع میدان ہوتا ہے ایک وسیع فیلڈ ہوتی ہے جو یہ study کرتی ہے کہ ممالک بل اقوامی تنظیمیں اور غیر ریاستی این ایسے جیسے کہ تحصیل اقوامی کمپنی ہیں یا انجیوز ہیں عالمی سطح پر کیسے cooperate کرتے ہیں اور یہ جو تعملات ہوتی ہے اس میں سفارت کاری فوجی تنازعات اجارتی موعدے اور موالیاتی موعدے یا اس کے ساتھ ثقافتی جو اکسٹینج ہوتا ہے اس کی شکل میں ہو سکتے ہیں سو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر یعنی کہ سیاسیت بھی ہوتی ہے تاریخ بھی آتی ہے قانون بھی وہ بھی study کیا جاتا ہے معیشت اور اس کے یہ تمام جو ہے وہ sociology اور یہ تمام جو اناثر ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں سو importance of studying international relations سب سے پہلے ہیں global peace and see کی ہوتی انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو مطالعہ ہے وہ موالے کو تنازعات سے بچنے اور اس کے ساتھ اور جو ہے ان کا حل تلاش کرنے کے میں مدد دیتا ہے اور یہ جو ہے سفارتکاروں کو جو ڈیپلومیٹس ہوتے ہیں فوجیہ پاروں جو پالیسی ساز ہوتے ہیں پالیسی سازوں کے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے جو بین اقوامی اور امن سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں then economic interdependence so ایک عالمی دنیا میں ریاستوں کے درمیان جو تجارتی سرمایہ کاری اور جو مالیات ادارے ہوتے ہیں جیسے کہ آئی ایم ایف آئے اور ورلڈ بینک ہے تو ان کے ذریعے جو ہے وہ معاشی تعملات عالمی خوشحالی کو بھی بناتے ہیں تشکیل دیتے ہیں international relations کا جو علم ہے وہ حاصل کر کے جو different countries ہیں وہ فائدہ مند جو اپنے معاشی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ کورپریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک پارٹنرشیف کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کے لیے ان کے ممالک کے لیے یہ فائدہ مند ہوتی ہے then cultural exchange and diplomacy جو انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے وہ ثقافتی جو سفارت کاری ہے اس کے ذریعے دوسرے کے انڈرسٹیننگ ہوتی ہے different countries کے درمیان اس کو بھی پرموٹ کرتے ہیں جو مطلب وہ nations کے درمیان جو ہے وہ امن قائم رکھنے کے لیے پول کا بھی کام کرتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ جس کے اہم تسورات میں خود مختاری آتی ہے کسی بھی country کی تو یہ جو اصول ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں جس کو بہت زیادہ امیت حاصل ہے یعنی کہ مرکزی حصیت رکھتا ہے اور اس بات کی یہ نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ہر ریاست کو اپنے علاقے پر مکمل افتیار حاصل ہے وہ اپنے داخلی امور میں جو ہے وہ بیرونی مداخلہ سے آزاد ہوتا ہے تو یہ جو اصول ہے جو سولو سو اٹھالیس کے جو ویسٹ فیلیا کا مویدہ تھا اس کے ایک بار بین اقوامی نظام کا یہ بنیادی حصہ بنا ڈیپلو میں سے سفارت کاری سفارت کاری جو ہے ریاستوں کے درمیان مذاکرات کامل ہوتا ہے جس میں ڈائیلوگز ہوتی ہیں موہدے کرنا شامل ہوتا ہے بین اقوامی جو بہران آتے ہیں ان کا انتظام کرنا شامل ہوتا ہے تو اس طرح سے جو ڈیپلو میٹس ہیں سفارت کار ہیں وہ اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور پرامن تعلقات کو پرموٹ کرنے کے لئے بھی کام کرتے ہیں سو انٹرنیشنل ریلیشنز بین اقوامی جو قانون ہیں ریاستوں کے درمیان تعلقات کو منظم کرنے کے لئے اصولوں اور جو یعنی کہ ضوابط ہیں اصول اور ضوابط ہیں ان کو جو ہے اس کا ایک سیٹ ہوتا ہے جس میں انسانی حقوق تجارات محلیات حفظ جیسے معاملات جو ہیں وہ ان کو منظم کرنے کے لئے موہدے اور قانونی فریموار کے جو ہے اس کے اندر شامل ہوتا ہے سو پاور ان انٹرنیشنل ریلیشنز پاور انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو طاقت کا مطلب ہے وہ کسی ریاست کی دیگر ریاست جو پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہے تو یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے یہ صلاحیت ہارڈ پاور اور سو پاور خوجی طاقت اور معاشی جو اثر اور رسوخ ہے وہ ہارڈ پاور کلاتا ہے اور جو سوفٹ اور پاور ہے اس میں ثقافتی یعنی کیسے رسوخ ہوتا ہے یعنی سفارتکاری اور ویلیوز وغیرہ دو اس کے ساتھ وہ ہاں دوسر جو ٹاپک ہیں وہ اس کو پیس کریں گے ایسے تارڈیشو کچھ ایسے ساسی gotten ایسے ایسے اللہ، صلاح ایسے معافی نہیں دست انداز ہی طاقت کے ہی طرح کچھ ایسےت کاصد گے ہے اس کو ہم سٹڈی کریں گے ایک قومی ریاست کیا ہے قومی ریاست ایک سیاسی اقائی ہے ایک پولیٹیکل زونٹ ہے جہاں سیاسی ادارہ جو ہے جہاں ریاست اس کے اندر جنہی شامل ہوتی ہے اور ثقافتی ادارہ مین کے نیشن آتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اہم آنگ ہوتی ہیں اور جدید جو قومی ریاست ہے اس کا نظام سولہ سو آٹھ سی آٹھالیس کے جو پیسٹویلی ہے اس کے معیدے کے بعد یہ بنا تھا حضورت میں آیا تھا اور جس نے انفرادی ریاستوں کی جو خود مختاری ہے اس کو بھی تسلیم کیا انہوں نے خود ارادیت کا بھی حق دیا سو اسٹیٹ کیا ہے پولیٹیکل انٹائیٹی بھی دی پائن تیرٹیوری گورنمنٹ انسواریٹی ریاست یعنی ایک سیاسی ادارہ جس کے پاس ایک متعین علاقہ حکومت اور خود مختاری ہوتی ہے ایک گروپ ہوتا ہے گروپ ہوتا ہے جو مشترکہ ثقافت کو تاریخ کو زبان کو یا شنافت یعنی کہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے so the role of nation state is international relations the nation states are the central actors in international relations so their primary responsibilities include formulating foreign policy maintaining security defense so خرجہ پالیسی جو ہے ایک بلوں قومی تعلقات میں قومی ریاستوں کا جو کردار ہے اس میں خرجہ پالیسی بنانا سب سے جو ہے وہ اہم ہوتا ہے تو ریاستیں جو ہیں وہ اپنے باقی مولک کے ساتھ کو تعلقات کو منظم کرنے کے لئے جو ہیں وہ مصرف حکمت عملیاں بناتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خرجہ پالیسی میں جو اسلامتی یا دفعہ ہے اس کو بھی جہنے کے برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہیں ریاستیں جو ہیں وہ دوسرے مولک کے ساتھ اپنے تعلقات کو منظم کرنے کے لئے بلوں قومی بناتی ہیں مثال کے تور پر اس 됐رہ سے پاکستان ہے پاکستان کی خرجہ پلیسی جو ہے وہ اس کے ساتھ ممالک جیسے چائنہ ہے اور اس کے ساتھ انڈیا ہے تو اس کے ساتھ تلقات کے اوپر پاکستان کی خاجہ پلیسی زیادہ وسائز کرتی ہے علاقہ تنظیمیں جیسے ساتھ ہے اور اس میں شرکات اور اقوان مہتیدہ کے اندر جانے کے فال سفارتکاری کے اوپر جانے کے زور دیتی ہے دن منٹیننگ سیکیورٹی انڈ ڈیفنس سیکیورٹی اور دفاع کا تھا تو ریاستے جو ہیں وہ اپنے جو علاقے کی سالمیت ہے اور قومی سلامتی ہے اس کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو اتحاد ہوتا ہے اتحاد بنانا یا اس کے ساتھ جو دفاعید مہدے کرنا یا جس سے نیٹو ہے اس طرح کے بین اقوامی تنظیم میں شرکت کرنا جو ہے شامل ہوتا ہے خاجہ پالیسی پھر نیشنل قرآنس قومی مفادات کا جو حصول ہے یہ تو ہر ریاست اپنے اقتصادی اور اس کے ساتھ پولیٹیکل سوشل ہو ہوتے ہیں اور ان مفادات کو سفارتکاری اس کے علاوہ بین اقوامی تجارت اور کبھی کبھی اسکری مداخلت کے ذریعے بھی اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے بین اقوامی تعلقات میں قومی ریاست ہیں جو بین اقوامی تعلقات ہوتی ہیں جو اس میں قومی ریاستوں کا قیدار ہوتا ہے تو قومی ریاست ایک ایسے سیاسی تنظیم ہے جو قومی قوم کی جو ہے سکافتی شنافت کو ریاست کی حکومتی جو آثارٹی ہے اس کے ساتھ جوڑتی ہے اور بین اقوامی تعلقات میں جو قومی ریاستیں ہیں وہ سفارتکاری تجارت کنفلیٹس اور تعاون کے ذریعے دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیز کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے قومی ریاستیں جو ہے کس طرح بین اقوامی تعلقات میں کام کرتی ہیں نیشن سٹیٹس ان ڈیپلومیسی ایگزمپلز ہم لیتے ہیں یونائٹی سٹیٹ ان چائنہ کی تو سفارتکاری جو ہے وہ قوموں کے درمیان مذاکرات کرنے کا عمل ہوتا ہے اس کے ایک بہترین مثال جو ہے وہ امریکہ اور چائنہ کا چائنہ کے درمیان جنہی کے تعلقات ہیں تو یہ جو دو طاقتور قومی ریاستیں ہیں اور اپنے سیاسی جو نظام جنہی جمہوریت ان کا مقابلہ ہے قومی نظم سے اور سو اقتصادی طریقہ جو ہے جنہی جس میں سرمایت درانہ نظام ہے اس کا مقابلہ ریاستی کنٹرول والی محشت کرتی ہیں تو اس طرح کے اختلافات کے باوجود بھی ہے سفارتکاری تعلقات جنہی کے برقرار ہیں اور ان کے جو سفارتکار ہیں وہ ریگلرلی تجارت انسانی حقوق اور اس کے ساتھ سے جو ملکلی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس طرح کے مسائل کے اوپر جو بات چیز کرتے رہتے ہیں اب کی پوائنٹس میں دیکھیں گے نیگوسیشنز ان کنفلکٹ پیوینٹیشنز تو تجارتی جو مذاکرات ہیں یعنی امریکہ اور جو چائنہ ہے وہ تجارتی مویدے کرتے ہیں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان اشیاء کا یا خدمات کی تبدلے کو بہتر بنائے جیسا کہ اس کو منظم کیا جیسا کہ تنازات سے بچاؤ یعنی سفارتکاری تائیوان اور جمہوری بہرہ چین ہے جیسے اس طرح کے مسائل ان کے اوپر کشیدگی کو کام کرنے میں مدد دیتی ہے جس طرح سے دونوں موالک مضبوط اسکری پوزیشنز جو ہیں وہ برقرار رکھتے ہیں دو طرف مذاکرات جیسے آلہ ساتھ ملکاتوں میں شرکت بھی کرتی ہیں تاکہ ساری جو پالیسی ہیں ان کے اوپر بات چیت کی جا سکے ان گلوپل ایکومی پالیسی کو ڈسکس کیا جا سکے سو نیشن سٹیٹس ان انٹرنیشنل ارگنزیشن جس طرح سے جرمنی اور یورپی یونین ہیں ان اقوامی تنظیم ہیں جیسے کہ اکمان مہتیدہ یو این اور یا پھر علاقائی ادارہ جیسے یورپی یونین جو ہے حکوموں کو سیکیورٹی تجارات محلیات تبدیلی جیسے جو مہترکہ چیلنجز ہیں جو پتا من کرنے کی اجازت دیتی ہے سو جو جرمنی ہے جو یورپی یونین کا ایک اہم رکن بھی ہے تو ایک بہترین ایگزیمپل ہے کیونکہ قومی ریاستہ کس طرح کے انڈھانچو کے اندر جو ہے اپنے کم مفادات کو آگے بڑھاتی ہیں ساتھ ہی وہ اپنے جو علاقائی جو تامن ہے اس کو بھی پرموٹ کرتی ہیں سو کی پوائنٹ سے اس میں اکونمی کنفوائنس ایک کلائمیٹ لیڈرشیپ اور سیکیورٹی کوپریشن سو ازا لارجسٹ اکونمی ان جورپ جرمنی پلیس ایلیڈنگ گول ان سیٹنگ جورپی یونین ایک اکونمی پالیسیس ان رسپوننگ تو فیننیشن ٹرائسیس ساتھ ایڈ 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 کرایسیس مالیاتی جو بھوران ہے جس طرح سے جو آپ دینے میں ایک عصصہ لیتا ہے اس طرح سے جو مالیاتی قیادت ہے جرمنی کا جو مالیاتی مسائل ہیں وہ جورپی یونین کی قیادت کرتا ہے اس طرح سے جو سبز دبانے کے پالیسن کی حمایت کرتا ہے مالیاتی جو معاید ہیں ان کے اوپر بھی تامن کرتا ہے اس میں جورپی یونین اور نیٹو کے ذریعے جننھین گرمنی جو قومی ریاستے ہیں ان کے ساتھ جو دفاعی اور سیکورٹی کے مسائل ہیں ان کے اوپر اتاون کرتا ہے نیشن سٹیٹھ این کنفےٹس ٹرادڑود ہیں تو قومی ریاضوں کے درمیان جو ہے جنن کے تناظات بھی ہوتے ہیں ہم اگر لینڈ جیس طرح سے روس اور یکرین ہے تو قومی ریاستوں کے درمیان تناظات جو ہیں وقت سر علاقائی نجاگروں کی بنیاد جو پر ہوتے ہیں سیاسی صلافات کی وجہ سے ہوتے ہیں یا وسائل کے مقابلے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو روس اور یکرین کے درمیان دو جاری تنازہ ہے اس کی ایک واضح مثال ہے جنہی روس ایک طاقتور قومی ریاست ہے اس نے دوہزر بائس میں یکرین کے اوپر حملہ کیا تاکہ ان علاقوں پر کانٹرول حاصل کیا جیسا کہ جنہیں وہ تاریخی ایک اوپر حملہ کیا جو روس ہے وہ کہتا ہے کہ یکرین کے جو کچھ حصے ہیں خاص طور پر کریمیا اور دوباز کے علاقے تو تاریخی طور پر روس کا حصہ ہے حالانکہ یکرین اور بن اقوامی جو برادری ہے کمینٹی ہے ان کے اقصریت اس سے اصلاف رکھتی ہے تو جو اس کے علاوہ جو بن اقوامی پابندیاں لگائی جاتی ہیں جس طرح سے واقعی قومی ریاستیں ہیں جیسے امریکہ ہے یورپی ممالک ہے تو انہوں نے یکرین میں جو روس کی کروائیاں ہیں ان کے جواب میں روس کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں جن ملٹری الائنسز ہے اسکری اتحاد ہے یعنی یکرین جو نیٹو ہے جو قومی ریاستوں کا ایک اہم اسکری اتحاد ہے اس سے مدد بھی حاصل کرتا ہے جبکہ روس خطے میں اپنے انفلوینس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے سو قومی ریاستیں نیشن سٹیٹس ان ٹریڈ ریلیشنس اگزمپل ہیں انڈیا جیپان ٹریڈ ریلیشنس آر این ایڈا سیکنی پیٹس آف انٹرنیشنل ریلیشنس بیٹمین نیشن سٹیٹس انڈیا جیپان بہت انفلوینشل جس طرح سے بھارت اور جیپان ہے یعنی تیجارتی تعلقات میں بینہ قومی تعلقات کا ایک اہم ایسپیکٹس ہے بھارت اور جیپان جو کے انڈو پیسپی خطے میں باثر بھی ہیں انہوں نے تیجارت سرمایہ کاری اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل کوپریشن اس کی بیس کے اوپر مضبوط اشراکہ داری قائم کی ہے اور اس میں کی پوائنٹس ہیں ٹریڈ اگریمنٹس ٹیکنولوجیکل ایکسٹینج تو تیجارتی مہادے جو ہیں وہ بھارت اور جیپان نے ایسے مہادے کی ہیں جو اشیاء اور خدمات کے اوپر جو محصولات ہیں اس کو کم کرتے ہیں اور جس سے دونوں ممالک کی ذرمہ تیجارت میں اضافہ ہوتا ہے دین ٹیکنولوجی کا تبادلہ ہے تو جیپان بھارت میں ہائی سپیڈ ریل اور انفرسٹرکٹر کی سرکی جیسے شعبے جو ہیں وہ اس میں تقنی کی یعنی مہارت دیرتا ہے جبکہ بھارت جو ہے وہ جو پانی مصنوعات کے لیے ایک بڑی مارکیٹ فرام کرتا ہے دین سٹریجیڈک پارٹنرشپ ہے جنہیں کہ دونوں مالک جو ہیں وہ دفاع اور سیکیورٹی تاؤن کو بھی بڑھا رہے ہیں تاکہ کتے میں جو چین کا بڑھتا ہوا انفرونس ہے اس کا مقابلہ کیا جیسے کہ نیشن سٹیٹس ان گلوبل ہیلتھ ایکزمپل ہے اس کی برازیل ان والد ہیلتھ ارگنیزیشن ایسے مہارے ہیں تو برازیل اور عالم ادارہ سیحت ویہو ہے وہ قومی ریاستیں عالم ادارہ سیحت کے میدان بھی دعوان کرتی ہیں جس طرح سے فینڈیمک کا تھا تو اس کے و emotم حریق صحت wwe Laser کے ساتھ مبذleouri ہیمختی کیلئے کس طرح سے گزرے کے ساتھ تعاون کرتی ہے اگر اس میں جو برازیل ابتدائی طور پر وبا کا محصول طریقے سے جو ہے وہ اس کو مینج نہیں کر سکا اس کا انتظام نہیں کر سکا لیکن بل اقوامی جو صحت کے ادارے ہیں ان کے ساتھ جو اس کی بس بھی کی ہے اس نے ویکسین اور طبعی جو امداد یعنی امداد تھی میڈیکل سپورٹ تھی اس کو حاصل کرنے میں مدد ہی ہے اب اس میں کیو پوائنٹس ہیں ویکسین کی جو تقسیم ہے یعنی بل اقوامی اتاون کے ذریعے برازیل کوئن نانٹین سے نمیٹنے کے لئے ویکسین ہوتی بھی امداد آسل کرنے میں کام جاب رہا گلوبل ہیلت گائیڈ لائنز یعنی برازیل نے باقی قومی ریاستوں کے ای طرح عالمی صحت کے جو رہنم حاصل ہیں ان کو پر عمل کیا وہ باقی اوپر قابو پانے کے اقدامات کی ہے پبلک ہیلت ڈپلومیسی برازیل نے باقی قومی ریاستوں کے ساتھ جو ہے ان عالمی انڈیبیٹس میں حصہ لیا جن میں وسائل اور ایک مضیم کا جو ہے اشتراک کیا گیا تھا دی نیشن سٹیرز یعنی انوارمنٹل کورپوریشن اگزیمپل ہے اس میں ناروے ان کلائمیٹ چینج ایگریمنٹس کی تو ناروے اور جو مولیاتی تبدیلی کے معیدے ہیں یعنی مولیاتی مسائل جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قومی ریاستوں کے درمیان تعاون کا تقاضہ کرتے ہیں ناروے جو ہے وہ ایک امیر ملک ہے ناروے امیر ملک ہونے کے ساتھ ساتھ محول دوست قوم بھی ہے تو اس نے جو ہے بلن قوم موسمیاتی تبدیلی کے مذاکرات خاص طرح پر پیرس معیدے میں جو ہے وہ اہم کی دار ادا کیا ہے کی پوئنٹس رینیوبل انرجی تو ناروے جو ہے وہ پن بجلی وہ جو الیکٹرک گوڑی ہیں ان کے شعبے میں لیڈ کر رہا ہے جو کاربن کے اخراج کو کام کرنے میں دوسرے جو ممالک ہیں ان کے لئے ایک مثال بھی ہے جو عالمی محولیات کے مذاکرات ہیں ناروے جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر عالمی جو مصمیاتی جلاس ہیں ان میں ایکٹیولی اس میں پارٹسپیٹ کرتا ہے تاکہ ایسی پالیوشن کو تشکیل دینے میں مدد کرے جو عالمی دہجورت کو ایک اشارہ پانچ دگری سے انڈگریٹ تک مدد کرنے کا مقصد رکھتی ہیں سو فائنینشل اس میں کانٹیبیوشن جو ہے جس سے ناروے جو ہے وہ ایک ترقی فضیر ممالک کو جو ہے وہ ممالی امداد فرام کرتا ہے تاکہ وہ صاف تبنائی کے ذرائع کی طرف منتقل ہوں کی طرف منتقل ہوں اور جنگلات کی کھٹائی کو کام کریں سو نیشن سٹیٹس ریمین دی پرائمی ایکٹرز انٹرنیشنل ریلیشنز انٹرنیشنل ریلیشنر ریلیشنی انٹرنیشنل ریلیشنی جو ہے وہ بلنی قومی تعلقات میں بنیادلی کی دارگا کرتی ہیں وہ سفارت کاری ہو بنیادلین قومی تنظیم میں ہوں تجارت و تنازہ ہو جا یا علمی مسائلیں جیسے سیہاتھ ہیں موسیقیات تبدیل ہے تو ان تمام چیزوں کے اوپر وہ دوسرے کے ساتھ آوان کرتی ہیں یا پھر مخالفت کے ذریعے بات چیز کرتی ہیں تو بات چیز جو ہے کنٹریز کے درمیان جاری دیتی ہے اور ڈیبیٹ جاری دیتی ہیں چاہے وہ مخالفت کی بنیاد کے اوپر ہوں یا دوسرے کے ساتھ آوان کی بنیاد کے اوپر ہوں تو ہر مثال سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ قومی ریاستیں کس طرح اپنے قومی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرتی ہیں یا دوسرے کے ساتھ چیلنجز کا سامنا کرتی ہیں سو انٹرکشن آف انٹرنیشن ریلیشنز جو ہم سٹی کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا تھرڈ تابیس میں وہ ایولیشن آف انٹرنیشن سوسائیٹی ہے سو ایولیشن آف انٹرنیشن سوسائیٹی ریفرس تو گریجول دیولپمین آف روز انسٹیوشن انٹرکشن آفنگ سٹیٹس نانسٹی اکٹرز ان گلوبل افیرز سو اس سسٹم شیپ بین اقوامی معاشرے کے جو ارتقاء ہے بین اقوامی معاشرے کی ارتقاء سے مراد وہ جنہی کے تدریجی عمل ہیں گریجول ڈیولپمنٹ ہے جس کے ذریعے ممالک جو ہیں وہ غیر ریاستی اناثر کے درمیان قواعد کو ادارے اور تعلقات بناتے ہیں اجی نظام جو ہے وہ ممالک کے درمیان تعلقات کو تنازات کے حل کو اور تامن کو جو ہے وہ ایک شیپ دیتا ہے سو بین اقوامی معاشرے کی جو ایولیوشن ہے اس کی تفصیل اور مطلب جو اس کے عنوان آتاتے ہیں اس کے ساتھ ہم اسکلے اسکل کریں گے سو پری فسٹ فسٹ ویسٹ فیلیا جو ایرا تھا یعنی قبل از ویسٹ فیلیا فیلیای جو دور تھا اس میں قدیم تہذیبیں اور ابتدائی جو سفارت کاری تھی اور جو ہے اس کے اندر ریاستیں اور سلطنت تھی یعنی بین اقوامی معاشرے کی جو ہے وہ سب سے قدیم جو شیپس ہیں وہ قدیم تہذیب ہوں جیسے میسوپارٹامیا مصر ہے یونان ہے روم ہے اس طرح کے ان کے اندر پائی جاتی ہیں سو اس میں یہ جو ریاستیں ہیں تجارت جنگ اور اتحاد کے ذریعے دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں جو پرانی سفارت کاری معیدے ہیں سفیروں اور اتحادوں کے ذریعے وہ کی جاتی تھی جس طرح سے مصر ہے اور حتیوں کے درمیان جو ہے تقریباً بارہ سو انسٹ قبل مسیح میں ایک معیدہ ہوا تھا جو دنیا کے قدیم ترین امن معیدوں میں سے ایک ہے ریلیجیس انفلائنس اور انٹرنیشنل ریلیجیس امپائر امپائر ان اسلامی خلافات ایکسپینڈی دیار انفلائنس بسپریڈنگ ریلیجیس آئیڈی آز انٹروننگ ریلیجیس ان پولیٹیکل آتھارٹی سو اس طرح سے جو سفارتی یعنی کہ تاریکی ہیں قدیم سفارتکاری معیدے سفیر اور اتحاد کے ذریعے کی جاتی تھی پھر بین اقوامی تعلقات کے اوپر اس کے حوالے سے جو مذہب کا اثر تھا یعنی مذہبی سلطن ایسے رومی سلطنہ تو اسلامی جو انخلافتیں تھیں یعنی اپنے مذہبی نظریات کے پہلاو کے لیے اپنے سیاسی انفلائنس کو بڑھاتے رہیں اور اس طرح سے جو سلیبی جنگیں اور مذہبی جنگیں تھیں سلیبی جنگیں جو تھیں اور جنگیں اور مسلمانوں کے ساتھ مذہبی تنازات تھے انہوں نے افتدائی جو بین اقوامی تحاد تھا اور دشمنیاں تھیں اس کی بنیاد رکھی دین ویسٹ فیلیا سسٹم سسٹین فورٹی ایٹھ ویسٹ فیلیا کا نظام کیا تھا ویسٹ فیلیا کا جو امن معیدہ جو سسٹین فورٹی ایٹھ کے اندر ہوا تھا انڈ آف دا ریلیجیس والز جنگوں کا خاتمہ تھا ویسٹ فیلیا کے امن کے جو معیدے تھے انہوں نے تیس سالہ جنگ کا خاتمہ کیا تھا اور جدید جو بین اقوامی معاشرہ تھی معاشرہ تھا اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس نے ریاستی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے بھی اصولوں کو کنسپٹ کو قائم کیا تھا اس طرح سے جو ریاستی خود مختاری ہے ہر ریاست کو اپنی سرزمین اور داخلی جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر مکمل اختیار حاصل ہوا اور جس میں جو بیرونی مداخلت کی وہ نہیں ہو سکتی تھی دن دیویلپنٹ نیشن سیٹس رائز اپنیشن سیٹس تیٹی مارک دا شیفت رام امپائیس تو سوید نیشن سیٹس گیو بات تو دو مردن سیٹس سیسٹم ایتیو ستے پرسز این انڈیپینڈن پولیٹیکل انٹیٹی کومی ریاستی کی ترکی جو اروج تھا اس مہدے نے سلطنتوں سے خود مختار کوم ریاست کی جانے منتقلی کو جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کیا تھا اور جسے جدید ریاستی نظام کی بنیاد رکھی گئی تھی پھر انیشن سدی جیورپی توسیر تھا اور طاقت کا جو بیلنس تھا اس میں کلونی نظم اور پیری نظم آتا ہے جیورپی غلبہ جو تھا انیشن سدی میں جیورپی جو طاقتیں تھیں جیسے کہ برطانیہ فرانس سپین تو ان کے اندر جو جیورپی کلونی نظم تھا تو اس کے ذریعہ علمی صدقے پر انہیں نے اپنی بالا دستی قائم کی تھی اور اس جور نے بین اقوامی تعلقات کو طاقت کنٹرول اور استثال کی بنیاد کے اوپر بھی ترتیب دیا تھا سو کنسیپٹ آف یورپ یورپ کا جو کنسلٹ تھا کنسلٹ آف یورپ ایٹین پیفین تو اس میں بیلس آف پاور کیا تھا کہ یورپ کا جو کنسلٹ تھا ایک نظام تھا جس کو مقصد جو ہے وہ یورپی جو طاقتیں تھیں ان کے درمیان توازن کو برکار رکھنا تھا بیلس کو برکار رکھنا تھا جنگوں کے پھیلاؤ کو رکھنا تھا تو یہ نظام جو ہے وہ سفارتی جو اس کے اندر مذاکرات تھے اس کے ذریعے تنازات کی حل کے لئے استعمال کیا جاتا تھا سینٹ 20 سنچری The Rise of Multilateralism The League of the Nations 1919 Post World War Pass After the World War Pass The Legal of the Nations was created to promote peace and prevent conflicts through collective security and diplomatic dialogue through it feared it was a fast attempt at multilateral governance اقوام متحدہ 1999 پہلی جنگ عظیم کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ قائم کی گئی تھی تاکہ اقتمائی سلامتی سفارتی dialogue کے ذریعے من کو promote کیا جاسا کہ اس کے بعد اقوام متحدہ 1945 دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو تھا اقوام متحدہ کو بین اقوامی تامان امن اور سلامتی کے جنگے کو فروک دینے کے لئے قائم کیا گیا تھا اور اس طرح سے اس کے براق ساکوام متحدہ دنی حال میں ساتھ سے اقوام متحدہ وہ دنازات کی حال میں بھی زیادہ کام جا بھی حاصل کی دیکولونیزیشن and rise of the new states end of the colonialism after 1945 many african asian and latin american countries gained independence leading to a wave of new states joining the international community non-aligned movement many newly independent states refused to align with the cold war powers the ussr instead promoting a secret identity in the international in the international so 1945 کے بعد امریکہ اسیا اور لاتینی امریکہ کے بہت سے ممالک نے ازادی حاصل کی تھی جسے نئے ممالک یعنی بین اقوام معاشرے کے اندر شامل ہوئے تھے کوالڈ وارڈ وارڈ ارا 1947 to 1991 biopolar world order جسے نئے ممالک امریکہ با مقابلہ soviet union ساد جنگ کے دور میں دونیا جو تھی ایک امریکہ کی قیادت میں اور دوسری جو تھی کیادت وہ سویت جنین کی کیادت میں تھی which is so this division created by while order where international relations and alliances so اتہاد اور تنظار جو تھے جنگ بیروسہ طور پر یعنی کہ انڈریکٹلی اس سطح سے اوپر لڑی گئے جیسے کہ Korea اس نام اور احمانستان کی جنگ ہیں س 7 در ایسی خلف بار کوڈ بار لاءامم و پونام روی زورêm پوری پوری Sehr ایسی کبار لاجی اپری اس ناد پالش کار و تب سویت ش تو غرم آمد ریگند آدمی اپری ایسی روی زبا گیا اivery اسی روح بلا سب کو دو instrument انتظار 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 انتظ تنظیم ہے جیسے علمی تجارہ تنظیم یہ تنظیم ہے تو یہ تنظیمیں جیسے تنظیمیں اہم بند گئی تھی انٹرنیشنل انسٹوشن فرید انٹرنیشنل 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 فاند ویلونڈ بینک او بریو انپورٹنس شہپنگ گلوبل فانینشن لشتیم اور اس طرح سے چانہ اور روس جو تھا اس نے اس کے اندر بینہ قوامی تنظیم میں کام کرتے تھے اور اس کی اس طرح تجارت اور بین اقوامی تنظیم میں لائک وٹو اور یورپی جونین ان کی بھی کافی زیادہ اہم تھی ممالک کے اندر اور اس کے علاوہ جو انسٹر انٹرنیشن انسٹیوشن بھی ہوتے ہیں وہ بھی رائز ہوئے جی طرح سے آئی ایم ایف آئی اور ورلڈ بینک ہے جن کے دو ایسے ادارے ہیں جو انہوں ممالک کو جن کے قرضے فرام کرتے ہیں مالی امداد دیتے ہیں جن ممالک کی جو معیشہ ہوتی ہے وہ بھران کا شکار ہوتی ہے تو جو آئی ایم ایف ہے اور ورلڈ بینک ہے تو ترقی پذیر ممالک کو ان کی معیشت کو جو ہے بھران سے نکالنے کے لئے ان کو قرض دیتے ہیں لیکن آئی ایم ایف جو ہے اس طرح کی جو سرائط ہے جو ان کے معیدے کے ساتھ ہوتی ہیں اس کے اوپر کافی تنقید بھی کی جاتی ہے چونکہ ایک آئی ایم ایف کی جو قرضہ ہوتا ہے یعنی مالی امداد ہوتی ہے اس کو ایک قرضوں کا جال سمجھ جاتا ہے اس ملک کے لئے جو ممالک یعنی آئی ایم ایف سے ایک انداد حاصل کرتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کی جو سرائط ہوتے ہیں وہ سخت ہوتی ہیں اور اس کی وہ جو ہے ان اس معیدے کے تحت جو ایک ترقی پذیر ملک آئی ایم ایف کے ساتھ کرتا ہے کانس حاصل کرنے کے لئے اس کی معیشت کے اوپر اس کی سالمیت اور خودمفتاری کے اوپر یعنی کہ یہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں اس طرح کی شرائط اور اس میں کچھ ایسی شرائط بھی ہوتی ہیں جو اس ملک کے لوگوں کے لئے بہتر ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اس طرح کی شرائط ہوتی ہیں کہ اس ملک کی عوام ہیں اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور اس ملک کے اندر انفلیشن بار جاتی ہے اس طرح سے پیروزگاری بار جاتی ہے اور ایک ملک کی معیشت کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور کافی سارے جو مالک بہت زیادہ مالی مشکلات کا شکار ہوتے جاتے ہیں مزید قضل کے اندر پھستے جاتے ہیں سو کنٹمپری ایرا ملٹی پولیریٹی آن ڈیو چیلنگی جس میں چین روس روس اور بھارات جیسے ملکت رسے پہل کر آیا ہے وہ انہوں نے زیادہ انفلائنس ہوسکا کیا تھا جینا بلٹ ان روڈ انیشیتیو روسیا تو خوشی رمک کا اپنے فرین پلیسی رفلیکتر گلوبل ایشوز تیر ریزم سائبر ایسیٹ ایکٹرس جو ہیں جنہیں کہ غیر ریاستی اناثر اور جو عالمی مسائل دیشتگردی ہے سائبر سطرات ہیں غیر ریاستی اناثر ہیں جیسے دیشتگرد تنظیمیں ہیں القائدہ ہے دائش ہے ہیکرز ہے تو جی روایتی جو ہے سیاسی نظام ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور یہ دنیا کے لیے تمام تنظیمیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تک خطرہ بن چکی ہیں اور ایک اس جنہیں کہ دوسرے ممالک کی ایک سیسائیٹی کو جو ہے وہ اور اس کی محشت کو نقصان پچھاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے دنیا کو ان تمام سیکیورٹی کے حوالے سے ان تمام چیلنجز کا سامنا ہے اور ان تمام کنٹریز کو جو ہے ان تمام ایشوز کو ریزول کرنے کے لیے ایک جو ہے مناسب معیدوں کی اور ساتھ ساتھ اور دوسرے کے ساتھ کوپریشن کی ضرورت ہے سو کلائمیٹ چینج ان گلوبل ہیلس گلوبل ایشو سجد کلائمیٹ چینج پینڈیمیس لائک کوئی نینٹین مائیگریشن سے بیسوم کریٹکل ریکورنگ انٹرنیشنل کوپریشن سو ارگونیزیشن لائک یو این ان پریس کلائمیٹ اگریمنٹ سو اس طرح سے جو علاقہ تنظار ترکشید کی ہے جانے کہ مشر کے وسطہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ گیر یا ناصر حال میں مسائل ہیں ان تمام مسائل کو حل کرنے کے جس طرح سے کوئی نینٹین آیا اور اس کے علاوہ ان تمام ارگنیزیشن جس طرح سے یو این ہے پریس کلائمیٹ ایگریمنٹ ان تمام ارگنیزیشن کے ذریعے انٹرنیشنل کوپریشن کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے کلائمیٹ چینج اور کوئی نینٹین جیسے جو پینڈیمیٹ سائن سے نمتا جا سکتے ہیں ریجنل کانفلیکس این ٹینشن میڈل ایسٹ اور ساؤت ایشیا مشرق جنوبی ایشیا میں مشرق جنوبی ایشیا جیسے خیتے ہیں ان میں جاری جو تنازات انہوں نے بین اقامی تعلقات کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے تو اس طرح کے اندر اس طرح سے ساؤت ایشیا ہے اس میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے میڈل ایس میں جو سیریا اور یمن کے مسائل ہیں تو اس طرح سے جو ہے اس طرح کے جو نہیں دنیا کے اندر مسائل ہیں تو ان تمام مسائلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے جو موالے کے درمیان ہے کیونکہ یہ مسائل جو ہے تجارت کی معایدے ہوں یا مشرق کی حوالے سے جو ہے بہت زیادہ نفطان کا باعث بنتے ہیں دونوں موالے کے لیے جس طرح سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک تاریخی مسئلہ ہے کشمیر کا اگر اس طرح کی طرح کی طرح ازاد ہے جو کشمیر اور انڈیا پاکستان کے درمیان حل ہو جاتے ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان تجارت بحال ہو جاتے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا ملک ہے بہت بڑی مارکیت ہے تو بہت بڑی مانڈی ہے جس پاکستان پاکستان کی بھی اور انڈیا کی بھی محشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سو ایوالوشن آف انٹرنیشن سسائیٹی ہے اس ٹرانس فرم انچان سیٹی سیٹی سٹیٹس ان اپوائید انٹو کمپلیکس گلو بل سیسٹم گورن با انٹرنیشن سٹیوشن نوم ملٹیلیٹرلیزم ویل سٹیو سو بانٹی ریمین سسنٹرل نیو چلنجز لائی گلو بلسیشن، ٹرلیزم اور کلیمیٹ ٹرنج جسو کنٹینیو تو شیپ بی wے کانٹیس انٹریکن کوپریٹ ان کوپریٹن موڈرن ویل ویل آج عامن ننیز میتے ہیں یسی بھی ملک ہومی ملک ہے راہو عدار اصول اس کے ساتھ ساتھ کوپریشن بھی شامل ہے لیکن ریاست و نقصی آج بھی مرکزی حصیت رکھتی ہے علمی مسائل جیسے گلوبلیزیشن دیشت گردی ہے اور اس کے علاوہ محلیاتی تبدیل ہیں وہ ریاستوں کے درمیان تعلقات کو اور اتامن کو ایک نئی شکل دے رہی ہیں